ہائے دوستو اسلام علیکم آج ہم ایڈجیکٹیف کریں گے بہت ہی کم ٹائم میں دوستو ابھیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ناؤن کیسے ہی لے کر چلیں گے ہم ناؤن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ناؤن لیتے ہم کوئی تو دوستو میں نے ناؤن لے لیا ہے علی انسارہ آپ کوئی بھی ناؤن لے سکتے ہیں سنگل ناؤن لیں یا پرولل ناؤن لیں میں نے دو ناؤن لے لیا آج تو دوستو میں نے یہ pronoun لے لیا noun کا ایک pronoun لے لیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم pronoun seven pronouns تھے he she it they تو میں نے اس میں they pronoun لے لیا اور میں نے آپ کو verb بھی کرائے تھا اور اسی طرح میں نے verb میں لے لیا live علی اور سارا جو میں نے نام لیے ہیں یہ دو نام ہو گئے اور یہ کس میں noun ہے یہ بھی میں نے آپ کو کرائے تھا یہ ہے persons میں noun اور میں نے they لیا ہے کیوں یہاں دو لوگ ہیں تو plural ہے تو plural میں دو یعنی کہ یہ کیا ہے pronoun تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ کیا ہے pronoun ہے تو میں نے اس میں دے لیا ہوا ہے اور اس میں میں نے verb لیا ہے Ali and Sarah lives یہ کیا ہے یہ ہمارا verb ہے میں نے آپ کو verb بھی کرایا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی جو movement کرتی ہو یا کسی کے بالے میں action لے رہی ہو تو live ایک verb ہے تو میں نے Ali and Sarah they live آگے میں کراؤں گا آپ کو adjective تو میں نے دوستو لکھا یہ adjective old house کیا ہوگا ہمارا adjective اللی and Sarah they live in old house old house کیا ہے adjective adjectives کیا ہوتے ہیں یعنی کسی noun کے بارے میں جو quality بتائی جا رہی ہے noun کیا ہے ابھی میں نے بتایا Ali Olie کیا ہے ایک small foire small کیا ہے اس کی quality بتا رہا ہوں میں کوئی بھی measurement کی جا رہی ہے کسی بارے میں بھی اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا کرائے گا آپ کا adjective کیلائے گا تو یہ آپ کا adjective ہے دوستو adjective quality ہوتی ہے یا small ہو dirty ہو کوئی بھی ایسی quality کے بارے میں بتایا جا رہا ہوں noun کی quality کے بارے میں they wearing a dirty shirt یعنی کہ انہوں نے گندی shirt پینی بھی ہے کسی بھی اس کی quality کے بارے میں بتایا جا رہا ہوں adjective کلا رہا ہے مگر یاد رکھنا noun کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہوں میں نے آپ کو کیا بولا اگر آپ noun سمجھ جاتے ہیں تو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں اور یہ سارا آپ نے noun کے related چل چل کے کرنا ہے دوستو یہ آپ نے خود کرنا ہے noun pronoun دالنا ہے پھر verb دالنا ہے پھر اس کے بارے میں کوئی adjective دال دینا ہے کوئی بھی noun کی quality بتا دینا ہے آپ نے اس میں adjective دال دینا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں quality بتا رہی ہو تو اس میں noun کے بارے میں تو آپ نے وہ adjective کلائے گا تو دوستو آج تک کیلئے اتنا ہی جب تک کیلئے اللہ حافظ